بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیکھنے والوں کو واسفار کشمیر کے پیچ کو دیکھنے والوں کو سب دوستوں کو میرا بہت بہت سلام آج جمعہ کا دن ہے اور کشمیر مقوضہ کشمیر ہندوستانی مقوضہ کشمیر سے بہر لینے والے لوگ سارے منتظر ہیں اس چیز کے کشمیر سے کیا خبر آ رہی ہیں ابھی ہم رابطہ ہی کر رہا تھا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اطلاع آئی گئی وہاں سے تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری مولانا فضل الرحمن صاحب کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودہ ہو چکا ہے موجودہ حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا ہے اب تو مضربات بچانی کی باتیں ہو رہی ہیں جب مولانا صاحب کی میں نے یہ بات سنی آپ یقین کریں اتنی تکلیف مجھے ہندوستان کے اس بربریت سے نہیں ہوئی جتنی تکلیف ہم کشمیریوں سے ہم کشمیریوں کو مولانا صاحب کی اس بات سے ہوئی جو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر کا سودہ ہو چکا ہے مولانا صاحب آپ ایک اچھی خاصی تعداد کے لیڈر ہیں لیکن آپ شاید مجھے جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح میں آپ سے مل چکا ہوں میں مولانا صاحب کے فالوور سے پہلے معافی مانگتا ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاذب اگر یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمہ سے بڑا منافق اس عرض زمین پر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اتنا بڑا منافق میں مانتا ہوں پاکستان سے گلتیاں ہوئی ہیں آج تک میں تسلیم کرتا ہوں اور پاکستان کے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے گلتیاں ہوئی ہیں سب سے بڑی گلتی جو پاکستان سے آج تک ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمہ جیسے فسادی انسان کو جیسے منافق انسان کو کشمیر کی میڈی کا چیئرمین جو رکھا گیا دس سال اس سے بڑی گداری کشمیریوں سے اور کیا ہو سکتی ہے دس سال ضائع کی ہے کشمیر کے دس سال مولانا فضل الرحمہ کو کشمیر کی میڈی کا چیئرمین بنا کر ٹھوپا گیا کشمیر مولانا کے جولی میں ڈالا گیا کشمیر اس کی منشطی اس کی جولی میں ڈالی گئی اور ایک انچ مولانا نے ایک قدم مولانا نے کشمیر کی ازادی کی طرف نہ بڑھایا نہ بڑھانے دیا مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی وہ جوڑ توڑ کی سیاست کریں آپ کشمیر کے بارے میں نہ بولیں نہ آپ کو حق ہے کشمیر کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو کشمیر میں بولنے کا لیکن آپ بات نہیں کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا تمام کشمیری عوام سے تمام دیکھنے سننے والوں سے اور تمام پاکستانی بائیوں سے کہ یہ موقع ایسے بیانات کا نہیں ہے بلکہ کشمیر پر کلام کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم کشمیر کو کس طرح آزاد کرائیں دیکھنا ہے کہ ہم کشمیر کو کس طرح مدد پہنچائیں یہ سر جوڑ کے بیٹے کا ٹائم ہے یہ بیان بازی کا ٹائم نہیں ہے تو دیکھ لینا آپ لوگ کہ اس مدب بعد میں جو آپ نے کرنا ہے جو مولانا صاحب نے بادے کرنی ہے وہ کرے لیکن یہ وقت جڑنے کا ہے یہ وقت اکٹے ہونے کا ہے یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے یہ وقت کشمیریوں کا مرال ڈاون کرنے کا نہیں ہے مولانا صاحب کے اس بیان سے کشمیریوں کے جو مرال میں ہے فرق پڑھ سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو جتنا جلزی ہو سکے سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی یہ ویڈیو ملے اس کو دھوکو اس ویڈیو کو مولانا صاحب پر نہیں اس کے چہرے پر جو داری ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں اس کے نہیں لیکن اس ویڈیو کو as possible delete کر دو ایسی ویڈیوز کسی بھی سیاست دان پر اس کو اپلوڈ مت کریں آپ کیونکہ اسے مورال دعوان ہو سکتا ہے مورال ہم نے دعوان نہیں رکھنا ہے مورال ہم نے ہائی رکھنا ہے بہت ہائی رکھنا ہے جتک ہماری آزادی ہمارے قدموں کو نشہ ہوتی ہے انشاءاللہ